سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ڈائجشن ان امائیبا کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امائیبا کیا ہے امائیبا ایک لیونگ آگنزم ہے جو کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ واتر کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ واتر فریش واتر بھی ہوتا ہے جو کہ اس کے علاوہ یہ پانڈز میں بھی موجود ہوتا ہے اور لیکس میں بھی موجود ہوتا ہے اب یہ امائیبا جو ہے یہاں پہ ہمیں اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اور یہ کس طرح سے خوراک حاصل کرتا ہے کس طرح سے فود لیتا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈائجسٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ڈائجشن ان امائیبا ہے اب یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آپ کو امائیبا کا سل نظر آ رہا ہے کیونکہ امائیبا ایک سل پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا اس کے پارٹس ہیں یہاں پہ اگر آپ باہر دیکھیں تو یہ اس کی سیل میمبرین ہے اور یہ جو سیل میمبرین ہے اس کے اندر کیا چیز موجود ہے اس کے اندر اس کی آرگنلیز موجود ہیں اور وہ کون کون سی ہیں یہاں پہ سنٹر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیوکلیس ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سائٹو پلازم ہے جو کہ فلویڈ لائک چیز ہوتی ہے اس کے اندر فوڈ ویکیول موجود ہے فوڈ ویکیول کے اندر جو ہے یہ فوڈ ڈائجشن کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ کانٹریکٹائل ویکیول موجود ہے اور یہ سیڈو پوڈیوم ہے جس کی وجہ سے امویبہ موف کرتا ہے یعنی کہ یہ سیڈو پوڈیوم جس ڈائریکشن میں جائے گا امویبہ اسی ڈائریکشن میں موف کرے گا اب یہ امویبہ کس طرح سے اپنی خوراک لیتا ہے اس کے جو خوراک لینے کا عمل ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر انٹرا سیلولر موڈ آف ڈائجسٹ ہے اب انٹرا سیلولر موڈ آف ڈائجسٹ کا کیا مطلب ہے انٹرا سیلولر کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اس سیل کے اندر فوڈ لے جاتا ہے اور اس کو اس کے اندر حضم کرتا ہے اس قسم کی ڈائجسٹ انٹرا سیلولر ڈائجسٹ کہلاتی ہے اور یہ اپنی فوڈ کے طور پر کس کو استعمال کر سکتا ہے کسی بھی اورگینک میٹر کو یہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسی لیونگ آرگنزم جو کہ چھوٹی ہوتی ہے سمال میں جیسے کہ پیرامیشیم وغیرہ ہے یہ ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر سکتا ہے یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے یہ پیرامیشیم کی ڈائیگرام ہے اور پیرامیشیم کو بھی امائیبہ جو ہے وہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اب یہ کس طرح سے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے کسی بھی فود کو امائبہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور اپنے اندر لے کے جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ ہم نے سٹیپس لکھ لیے ہیں اب ان سٹیپس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ امائبہ موجود ہے اور یہ یہاں پہ چھوٹا سا جو دکھایا گیا ہے یہ کیا ہے یہ فود دکھایا گیا ہے اور یہ فود جو ہے یہ پیرامیشیم ہے یعنی کہ یہ پیرامیشیم موجود ہے اور امائبہ جو ہے یہ اس فود کو سنس کرتا ہے اور جب یہ اس کو سنس کر لیتا ہے تو یہ اپنے سیڈو پوڈیا کو استعمال کرتا ہے اور وہ سیڈو پوڈیا جو ہے یہ اس فود کے ایڈگٹ اس کو سراؤنڈ کر دیتے ہیں اور جب وہ اس کے ایڈگٹ اس کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں تو فود جو ہے وہ انکلوزڈ ہو جاتی ہے اور یہ کیا بن جاتا ہے یہ فود ویکیول بن جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی والی چیز تھی اب یہ اس ویکیول کے اندر آ گئی ہے تو یہ کیا ہے یہ فوڈ ویکیول ہے اور یہ جو فوڈ ویکیول ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر فوڈ بھی موجود ہے اور اس کے اندر وارٹر بھی موجود ہے اب جب اس کے اندر یہ فوڈ ویکیول بن جاتا ہے تو اس کے یہاں جو سائٹو پلازم ہے اس سائٹو پلازم کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لائزوزومز اب یہ جو لائززومز ہوتے ہیں ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے ان کے پاس انزائمز موجود ہوتے ہیں انزائمز کیا کرتے ہیں انزائمز اس کی ڈیجیشن کے پروسس کو تیز کر دیتے ہیں انزائمز کوئی بھی ایسا سبسٹنس ہوتا ہے جو کسی بھی پروسس کو تیز کرتا ہے اب یہاں پہ کیونکہ اس نے ڈیجیشن کے پروسس کو تیز کرنا ہے بریک ڈاؤن کے پروسس کو تیز کرنا ہے تو انزائمز کیا کریں گے انزائمز جو ہیں وہ اس فوڈ ویکیول کے اوپر ایکٹ کریں گے اور اور جب اس کے اوپر ایک کریں گے تو اس کی ڈیجیشن سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ جو اس کی ڈیجیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کے جو ہیں وہ دو سٹیپس ہوتے ہیں دو سٹیپس کس طرح سے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے اس میں فوڈ کی صافٹننگ کا کام ہوتا ہے یعنی کہ جو فوڈ انہوں نے لی ہے اس کو صافٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو فوڈ صافٹ ہوتی ہے یہ ایک خاص پی ایج پہ ہوتی ہے پی ایج کہا جاتا ہے پاور آف ہائیٹروجین آئین یعنی کہ ہائیٹروجین آئین کی کنسنٹریشن کو اور اس ٹیپ پہ یعنی کہ جب فوڈ سوفٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی پی ایج کتنی ہوتی ہے اس کی پی ایج ہوتی ہے فائیف پوائنٹ سکس اب جب فوڈ جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بن جاتے ہیں سولیبل میٹیریل بن جاتا ہے اور یہ جو سولیبل میٹیریل ہوتا ہے یہ ابزوب ہو جاتا ہے اور ابزوب ہونے کے بعد اس موئبہ کے اند مختلف قسم کی fine canals موجود ہوتی ہیں یعنی کہ کچھ جو ہیں وہ نالیاں موجود ہوتی ہیں اور یہ جو نالیاں ہیں جنہیں canals کہا جاتا ہے یہ جو digested food ہوتی ہے وہ absorb ہونے کے بعد ان canals کے اندر چلی جاتی ہے اور کیا ہو جاتی ہے جب وہ ان canals کے اندر چلی جائے گی تو ان کے اندر use ہو جائے گی یعنی کہ assimilate ہو جائے گی اور جب یہ ان کے اندر assimilate ہو گئی ہے تو اس time پہ ان کی digestion ہم کہتے ہیں کہ یہ complete ہو گئی ہے اور یہ کونسا step ہوتا ہے یہ اس کا second step ہوتا ہے اور اس second step میں pH جو ہے وہ change ہو جاتی ہے اور pH جو change ہوتی ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے اب ہو جاتی ہے 7.3 اب 7.3 pH پہ جب digestion complete ہو جاتی ہے تو جو بھی undigested waste material ہوتا ہے اس کو expel کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور جس جب اس undigested waste کو باہر نکالا جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کونسا process ہو رہا ہے یہ digestion ہو رہی ہے یعنی کہ last میں کونسا step ہوتا ہے last میں digestion ہوتی ہے اور جو بھی چیز جو اس amoeba کو نہیں چاہیے ہوتی وہ یہ باہر نکال دیتا ہے ان six steps کے ذریعے amoeba جو ہے وہ اپنی food کی digestion کرتا ہے اور اپنے اندر food لے کے جاتا ہے کوئی بھی خوراک لے کے جاتا ہے یہ تو تھا digestion in amoeba کے بارے میں جو کہ آج ہم نے study کیا ہے جو mourning موسیقی